قرآنی دعائیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما لے بے شک تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتبعالینا انکا انتا التواب الرحیم اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایسی امت بنا جو پوری طرح تیری فرما بردار ہو اور ہمیں ہمارے مناسق بتا دے اور ہمیں معاف فرما بے شک تو بہت معاف فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخر وطی حسنة وقینا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافیرین اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور کفر کرنے والی قوم پر ہماری مدد فرما ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطأنا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہماری پکڑنا فرما ربنا ولا تحمل علینا عصرًا کما حملتہ علی الذین من قبلنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اے ہمارے رب وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا کارساز ہے بس انکار کرنے والی قوم پر ہماری مدد فرما دے ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوحب اے ہمارے رب ہمیں صحیح راہ دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹھڑھا نہ کر اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما دے بشک تو خوب دینے والا ہے ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان اللہ لا يخلف المیعاد اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں یقیناً اللہ کیے گئے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ربنا اننا آمنا اے ہمارے رب بشک ہم ایمان لائے بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین اے ہمارے رب تو نے جو کچھ نازل کیا اس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول کی بات مانی بس تو ہم کو ماننے والوں میں سے لکھ دے ربنا غفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کام میں جو زیادتی ہوئی اس سے درگزر فرما اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما دے ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار اے ہمارے رب تو نے ان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا تیری ذات پاک ہے بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے ربنا انکا من تدخل النار را فقد اخزیتہ وما لی الظالمین من انصار اے ہمارے رب تو نے جن کو بھی جہنم میں داخل کر دیا بس تو نے اس کو رسوہ کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمنا اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کی ندہ لگاتے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے آئے ربنا غفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو دھو دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولکا ولا تخزنا یوم القیامة انکا لا تخلف المعاد اے ہمارے رب تو نے اپنے رسولوں کے واسطے سے جو بھی ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اور قیامت میں ہمیں رسوہ نہ فرما ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اے ہمارے رب ہم نے مان لیا بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے ربنا انزل علینا معدتا من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک ورزقنا وانت خیر الرازقین اے ہمارے رب ہمارے اوپر آسمان سے بھرا ہوا دسترخان اتار دیجئے جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے عید کا دن قرار پائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے تو ہمیں روزی اطا فرما دے بے شک تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحِمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقینا ہم بڑے گھاٹے میں آ جائیں گے صدق اللہ علیہ وسلم